بنی اسرائیل کا ایک شخص جس سے گناہ سرزد ہو گیا گناہ سرزد ہونے کے بعد بڑا وہ نادم ہوا نادم ہو کر وہ بقرار ہو کر ادھر ادھر باغنے لگا کسی طرح اس کا گناہ معاف ہو جائے اس کی ندامت اور وہ بقراری شرف قبولیت پا گئی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ولایت کے عالی ترین مرتبے صدیقیت پر نواز دیا اور حضور اسلام نے ارشاد فرمائے ندامت توبہ ہے بعض اوقات گناہوں پر ندامت وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی سے بڑی عبادت بھی نہیں کر سکتی بعض دفعہ چونکہ یہ جو خطائیں ہوتی ہیں عبادات بھی ان خطاؤں کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے توبہ بھی اس خطا کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے بعض اوقات ندامت کام کرتی ہے بعض اوقات عبادتیں اس گناہ کو مٹا جاتی ہیں تو لہٰذا ندامت کے ساتھ ساتھ ہمیں عبادت کے اندر بھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے